موسیقی 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 کریں گے آج کا ہمارا جو سیکشن ہے وہ کمپیوٹر اویرنس پر ہوگا اوکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے سیشن کو سب سے پہلے ایک بہت سیمپل ہے کہ www کوئی بھی ہم ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو اس پر www آتا ہے تو یہ www کی فل فارم کیا ہوتی ہے جلدی سے بتاؤ دیکھتے ہیں آپ میں سے کتے لوگوں کو پتا ہے اور سب ہی کو لوڑی کی حالتے شب کامنا ہے بھائی تو جلدی سے بتاؤ www www کس کو سٹینڈ کرتا ہے ورڈ ہولڈ ویب وائیڈ ورڈ ویب ورڈ ویڈ بائیب یا ورڈ وائیڈ ویب بتاؤ اس کوشن کا آنسر کیا ہوگا مہندر نے اس کا d option دیا ہے دیکھو جن کا d option آ رہا ہے وہ بلکل صحیح دے رہے ہیں آنسر ٹھیک ہے ورڈ وائیڈ ویب دھیان رکھے گا آپ سے جو یہ آپ کا کمپیوٹر کا پیپر ہوتا ہے اس میں آپ کا جو سب سے زیادہ question پوچھے جاتے ہیں وہ ایک تو short key اور ایک آپ کا full form پہ بہت پوچھے جاتے ہیں ابھی تو آپ کو تھوڑے سی آپ کو کرا ہوں چلو آج جلدی پڑھتے ہیں اگلے question کی اور اگلا question آپ کی screen پر یہ رہا یہ question آپ کو پورا آپ دکھے گا میں نے اس کا ہندی میں کرا ہے لیکن چلو اس کے بارے میں آپ ہندی میں تو آپ پڑھ لیجئے گا simple آپ کو mainly چیز اس کی اور اس کی ہے نیم لکھت میں سے کونسا central processing unit یعنی CPU کا part مانا جاتا ہے تو CPU کا part آپ کا کونسا ہوتا ہے CPU کا arithmetic logic unit جس کو ALU بھی ہم بلاتے ہیں کیا بلاتے ہیں ALU mouse یا control unit arithmetic logic unit integrated circuit یا control unit یا monitor سو کیا ہوگا اس question کا answer سو سبھی نے اس question کا answer ایک دم تیزی کے ساتھ بتایا ہے سر option number B تو دھیان رکھے گا آپ کا جو CPU ہوتا ہے control central processing unit CPU central processing unit یہ آپ کا ALU plus CU یہ آپ کا جو ہے نا central processing unit یہ آپ کا کس سے بننا ملکہ بنا ہوتا ہے arithmetic logic unit ALU plus CU سے ملکہ یہ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلے question کیا اور بڑھتے ہیں اگلے question آپ کی screen پر یہ رہا which of the following computer generation دیکھو computer کی کئی ساری generation رہی ہیں cathode rate generation رہی ہے اب یہاں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے کون سا آپ کا first generation computer کا part ہے اوکے first generation تو دیکھو آپ کا جو first generation computer ہے وہ آپ کا vacuum tube والا ہے ٹھیک ہے اور جو magnetic generation والا ہے ٹھیک ہے magnetic generation یہ magnetic والا ہے یہ آپ کا second generation ہے اور integrated آپ کا third generation ہے integrated آپ کا کون سا ہے third generation ہے یہاں پر اس question کا answer کیا ہوگا option number A اچھا جو یہ first generation ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ first generation آپ کا کب سے کب تک رہا تو 1940 سے 1956 تک بیان رکھے گا 1940 سے 1956 تک آپ کا first generation کمپیٹر رہے ہیں 1940 سے 1956 تک آپ کا first generation کمپیٹر رہے ہیں پھر 1956 سے یہ لکھ لو 1956 سے 1963 تک آپ کا second generation کمپیٹر رہا ہے اوکے بلکل اور 1964 سے 1971 تک 1964 1964 سے 1971 تک آپ کا کیا رہا ہے third generation کمپیٹر رہا ہے یہ class میری کل سے ہی start ہوئی ہے ٹھیک ہے کل سے ہی start ہوئی ہے اس کے بعد fourth generation ٹھیک ہے fourth generation کی اگر میں بات کروں ٹھیک ہے fourth generation fourth generation میں آپ کا کیا ہے large scale integrated circuit کو use کیا گیا ہے کس کو use گیا گیا ہے large scale integrated circuit کو use کیا گیا ہے super large scale integrated circuit ہم use کرتے LSSI بلکل بلکل سو اس question کا answer تو خیر آپ کا کیا ہوگا یہ ہو گیا اور یہاں پر میں آپ ساری generation کا لکھوا دی چھو اگلا question RAM آپ کا کہاں پر ہوتا ہے بتاؤ RAM جو ہوتا ہے آپ کا کہاں پر located ہوتا ہے بتاؤ question کا answer کیا ہوگا what will be the answer of this question component for short term data RAM آپ کہاں پر located हوتا ہے external board external drive motherboard or all of the above بتاؤ بھائی اس question کا answer کیا ہوگا RAM آپ کھا پر RAM کو بولتے ہیں random access memory بینا RAM کے تو آپ کا computer کی جان نہیں رہے 601 error کئی بار آتا 404 error 601 error آتا ہے جب motherboard میں problem ہو floppy die میں problem ہو arithmetic logic urine ہو یا hardest problem ہو تو دھیان رکھے 601 error آپ کھ آتا ہے 601 error آپ کھ آتا تو دھیان رکھے گا جب floppy disk drive problem ہوتی ہے یعنی option number 2 floppy disk drive problem ہوتی ہے تب آپ 601 error یہ پہلے آتا تھا اب تو floppy بند ہو گئی ہے جب میں school time میں تھا tب floppy use کرتے تھے جب میں school time میں تھا نا tب floppy کو use کلتے تھے اگلا question component جو آپ کھوڑے short term data آپ use کلتا ہے تو short term data آپ کس میں آتا ہے جیسے آپ computer کو shut down کر دیتے ہیں تو short term data آپ کس use use RAM سہی کلتا ہے چلو آگے بڑھتے RAM 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 ہوگا اس کا اگلا question آپ کے screen پر short keys جو use کی جاتی ہے insert black field blank یعنی جو خالی ستھان بھرا ہوتا ہے word file میں اس میں آپ کا short term key fill کرنے کے لئے alt plus f9 ctrl plus f9 shift plus f9 یعنی آپ short term keys بھی آپ کو یاد کرنے پڑیں گی بتاؤ بھائی اس question کا answer کیا ہوگا what will be the answer of this question short term keys to fill blank data in word file دھیان رکھے گا word file میں کرنے کے لئے shift plus f9 نہیں ctrl plus f9 ctrl plus f9 shift plus f9 ctrl plus short key is used to auto sum in Microsoft Excel تو یعنی آپ Microsoft Office کی keys پتا ہونی چاہیے Excel کی پتا ہونی چاہیے powerpoint کی بھی پتا ہونی چاہیے so اگر Microsoft Excel اس میں ایسے آپ data دیا رہتا ہے اس data میں سے آپ equal کرنا سم کو so آپ کس کر go alt enter alt equal shift equal tab enter بتاؤ اس question کا answer کیا ہوگا what will be the answer of this question آج تو تھوڑا time کم ہے لیکن میں آپ کو آگے بالکل اس کے بارے باتاؤں گا جلدی سے بتاؤ اس question کا answer کیا ہوگا دھیان رکھے گا alt equal کرنا پڑتا ہے alt equal اس کو کرنا پڑتا اگلا question url کی full form کیا ہوتی ہے جلدی سے بتاؤ url کی full form کیا ہوتی ہے what is the full form of url what is the full form of url url کی full form کیا ہوتی ہے uniform resource locator uniform resource link uniform registered link unified resource link so بتاؤ uniform resource locator اس کی full form ہوتی ہے okay bluetooth کے سنستھاپ کون ہے جلدی سے بتاؤ bluetooth کے سنستھاپ کون who is the founder of bluetooth ericson martin cooper steve job apple bluetooth k سنستھاپ کون ہے ڈھیان رکھے گا bluetooth جو سب سے پہلے آیا تھا آپ کا ericson نے کر تھا option number a okay bluetooth کا option number a ericson internet کے جنک کسے کہا جاتا ہے martin cooper dennis richie wincett surf or charles babbage what will be the answer of this question okay okay جلدی سے بتاؤ who was the father of internet to dhyan رکھے گا آپ internet کے جنک کون ہے آپ کے یہ to father of computer ان کو کہا جاتا ہے ان کو تو کیا father of computer to wincett surf option number b wincett surf nai nai martin cooper nai wincett surf کو father of internet کہتے ہے بھارت کے سب سے پہلے supercomputer کا نام بتائیں بھارت کے سب سے پہلے supercomputer کا نام بتائیں جلدی سے بتاؤ بھارت کا سب سے پہلے supercomputer کمپیوٹر تھا ساگ 220 پرم 8000 یا کون سا تھا بتاؤ پرم 8000 ٹھیک ہے پرم 8000 اور یہ تو آپ کا پہلے اینی ایک جو تھا نا اینی ایک چلو کل میں آپ کی ایک کلاس لے کھوں گا کمپیوٹر ایویرنس پہ تو کل ضرور جڑیے گا اور کل میری دو بجے ایک میراثن کلاس ہے اس میں بھی آپ ضرور آئے گا آپ کے journal aptitude کے لئے بڑا important رہے گا ٹھیک ہے اب بتاؤ web designing میں سب سے زیادہ اپیوگ کیے جانا والی language کون سی ہے web designing میں سب سے زیادہ اپیوگ کیے جانا والی language کون ہی ہے یہ بتاؤ کیا ہوگا اس question کا answer c language c plus php html تو اس کا answer کیا ہے html اور آپ لوگ کو ایک homework دے رہا ہوں اس html کی آپ کو full form اس ویڈیو کے comment section میں لکھنی ہے اس html کی آپ کو full form اس ویڈیو کے comment section میں آپ کو لکھ نی ہے اب میرا 8 بجے ایک اور session ہوگا اس میں بھی آپ کو یہ چیز کراؤں دیان رکھے گا لوڑی کی آپ کو شب کام لے لوڑی اور مکس سکراتی کے افسر پر 8 24 7 کے سب ہی مارک پیک پر ڈبل ویلی ڈیٹی مل رہی ہے یعنی اگر آپ آج لیں گے تو یہ ایک سال کا پیک آپ کو دو سال کے لئے ملے گا اور یہ 6 مہینے کا مہا پیک آپ کو ایک سال کے لئے ملے 229 ہوگا سیشن کو لائک ضرور کرے گا شیئر ضرور کرے گا میں ملوں گا آپ سے ضرور اس ٹائم تب تک جائے ہند جائے بھارت God bless you all